موٹیویشنل سپیکر غلط باتیں نہیں کرتے بہت سے اچھی باتیں بھی کرتے ہیں کوئی ان کا مزاک اڑانا مقصد نہیں ہے لیکن ان میں بعض بڑے بڑے پھینکو ہوتے ہیں کل کسی نے مجھے ایک مزاہیہ کلپ دے جا اس میں کسی موٹیویشنل سپیکر کا بہت مزاک اڑایا تھا وہ موٹیویشنل سپیکر کہہ رہا تھا کہ میرا مقصد اس کا مزاک اڑانا نہیں ہے میرا مقصد تفریح ہے چھٹکلہ آگیا تھا مجھے مزاہیہ ہی تو میں بھی اس بھیا باقی میرا مقصد مزاک اڑانا نہیں ہے اور اس کی بات جس بات میں مزاک اڑایا وہ بات بھی کوئی اتنی غلط نہیں تھی لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستانی قوم کی سے چھوڑتی ہے تو وہ سپیکر بڑا مشہور آدمی ہے وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ لائف میں غصیبتیں آتی ہیں جیسے چائے کے اوپر بلائی آ جائے نا تو پھوک مار کے ملائی ہٹا کے چائے پی لیتے ایسے ہی زندگی میں مصیبتیں آئیں پھوک مار کے ہٹاؤ اور چلتے رہو لائف مصیبتوں کی وجہ سے رکو نہیں میسیج تو اچھا میسیج ہے لیکن کسی پاکستانی نے اس کا ریکارڈ لگایا بندہ بٹھا دیا کہہ رہا یار میرا باپ آئی سی او میں میری ماں کو یہ بیماری میرے یہ مسئلے اس نے اس کی تغریر سن کے کہا مصیبتیں شائے میں ملائی کی طرح ہیں پھوک مارو سائٹ پہ لگاؤ میں کیا سائٹ پہ لگاؤ اس پینشن کے علاج بتا میں کیا کروں امہ بھی بیمار ہے اپا بھی بیمار ہے گر میں درجروں مسائل پھوک مارو ملائی کو سائٹ پہ لگاؤ مجھے وہ آپ لوگ کلپ نہ دیکھیں اس نے بہت بہت بہودہ زبان بھی استعمال کیا جو کسی شریف آدمی پر زیب نہیں دیتی لیکن بات اصل میں یہی ہے کتنا آسان ہوتا پھوک مار کے سائٹ پہ لگاتے ہیں بھئی تینشن کا علاج بتاؤ اللہ کی بندوں کوئی علاج اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا اسلام کیا کہتا ہے پھوک مار کے سائٹ پہ لگاؤ نہ نہ لو اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةً کیسی پیاری آیت ہے ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور مصیبت بھی چھوٹی نہیں اس سے پہلے جو مصیبت کا ذکر ہے وہ ہے موت اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں جنجوریں گے وَلَا نَبْلُوَنَّا نَبْلُو بھی نہیں ہے لَنَبْلُوَنَّا تاقید جنجور کے رکھ دیں گے ہم تمہیں خوف میں مبتلا کر کے بعض افراد دشمن کا خوف ہوگا ملک چڑھائی نہ کر دے امن ختم دہشت گردوں کا راج ہو جائے گا وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ مالی نقصانات ہونا کاروبار ٹھپ روڈ پہ آگئے مصیبت کو پھوک مار کے سائٹ پہ لگاؤ ملائی کو پھوک مارنا آسان ہے مصیبت کو پھوک مارنے میں آدمی کی اپنی پھوک نکل جائے گی بلکہ جب زیادہ ٹینشنیں آتی ہیں تو پھوک مارنے کے لئے پھوک ہی نہیں بچتی انسان کے اندر وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ کَا مالی نقصان ہوگا وَالْأَنفُس جانی نقصان بیوی مر گئی باپ مر گیا شوہر مر گیا بیٹا مر گیا یہ ہوتے ہیں نا جوان بیٹا چلا گیا نظروں کے سامنے ہمارے ایک دوست نیوی میں آفیسر ان کا جوان بیٹا ڈوب ہے ان کیا گزرتی ہے یار انسان پھر کسی کا جوان بیٹا اس کے سامنے ڈوب جائے پھر لاش ملے اگلے دن کیا قیامت گزرتی ہے کیا نہیں گزرتی اللہ سب کو بچا کے رکھے نیوی کے لیفٹن کمارٹ پر کرنل تھے تھے کیا بھی ریٹائر ہو گئے کرنل یعنی وہ خود ہیں لیکن کرنل وہ تھے ان کو تسلی کیسے ملی ان کا جوان بیٹا سمندر میں ڈوب کے ہڑا شدید ڈپریشن میں چلے گئے یہاں پھونک مارنا آسان نہیں ہے لاش بیٹے کی اگلے دن نکلی کیا آل ہوتا انسان اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی انہوں نے کہا یار میرے غم کا مدعویہ خدا کے سوا کوئی نہیں انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنائے کہ میری بیٹی دیندار تھی پردہ کرتی تھی نماز پڑھتی اس نے مجھے تسلی دی کوئی موٹیویشنل سپیکر نے نہیں باپ کو تسلی دے رہی ہے نو عمر بیٹی جو دیندار ہے اور یہ کرنل ہیں جن کو جنگوں میں لڑنے کے لیے پیتا کیا گیا ہے ان کو تسلی نہیں ہو رہی ہے ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہیں میری چھوٹی بیٹی جو پردہ کرتی نماز پڑھتی اس نے کہا کہ ابو یہ غم عارضی ہے جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا اس نے مرنا تھا اور یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک دن ملاقات ہو جائے گی اس پہ سبر کریں گے عجر ملے گا باویلہ کریں گے عجر ضائع ہوگا جتنا بڑا غم اتنا بڑا عجر اللہ نے رکھا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب اللہ محبت کرتے ہیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں اس مصیبت میں اس کا دل نرم ہو کے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا اس مصیبت میں دل ہو گیا نرم ان کو لگا کہ بھئی سکون اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے داڑی رکھ لی نوازی بن گئے جامیہ ترشید سے تعلق ہوا جامیہ ترشید نے ان کے ذنبے کچھ کام لگا ہے آج بہت سارے کاموں کو جامیہ کے روڑے سنبھالا ہوئے اسٹائل کرنا لوں ہوا لئے فوجی میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کے ذنبے کوئی کام بھی دے دو اس کا اسٹائل وہی رہتا ہے ان کے ذنبے اسکول لگایا ہے وہ فوجی اسٹائل سے چلانا شروع کر دی انہوں نے فوجی اسٹائل سے پہلے تو اسازہ پریشان ہو یہ میدانے جنگ ہیں یہ کیا ہے خیر انہوں نے اسٹائل چینج نہیں ہوا انہوں نے کہا تم چینج ہو جاؤ ہم چینج وہ اسکول پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہے کیا ڈسپلین اتنا زیادہ نہ بالکل اچھا ہے خیر کچھ لوگ بھاگ بھی گئے وہاں سے بھولا بھائی ہم ان کو افورٹ نہیں کر سکتے خیر تو کیا ہے اس غم میں ایسا نہیں تھے کہ پھوک مار کے سائٹ پہ ہو لی ہے بیٹی نے تسلی تھی وہ خود مجھے انہوں نے اپنے واقعہ انہوں نے اپنے واقعہ بھرے مجمع میں سنایا لوگوں کو میری تو دوستی ہے مجمع میں بھی سنایا یار میری بچی کی وجہ سے آج میری اتنی بڑی دھاڑی ہے میں آج میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون ہے زندگی میں نہ وہ بچی کوئی سائنٹسٹ تھی نہ وہ بچی کوئی موٹیویشنلی سپیکر ہے نہ اس بچی کو کوئی خاص انگلی شادی بھی تو نو عمر بچی ہے وہ نہ اس بچی نے کوئی ورشٹوپس کی بھی یہ سٹریس منیجمنٹ کی ہے بہنی نہ اس کو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے اس بچی کا تعلق ہے نہ وہ خود نفسیاتی ڈاکٹر ہے جو کام بڑے بڑے نفسیاتی ڈاکٹر سائیکولوجس نہیں کر سکے وہ کام ایک نو عمر بچی نے کر دکھایا کیا تسلی ایک یہ جملہ بھئی ہم آخرت کے لیے بنے ہیں ہم دنیا کے لیے ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں نبی نے کیا فرمایا اللہ ہم سب کو مسئبتوں سے بچائے دعا یہی مانگنی شایئے